سب کو بلاؤ اپنے رب کے راستے کے طرف حکمت کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ اور ان سے بات کرو اس طریقے سے جو سب سے اچھا دعوت بھی سب کے اوپر فرض کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بول رہے ہیں دعوت کرو اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں یہاں پر اور دعوت تو میں بولتا اول فرض ہے اول فرض کیوں بول رہا ہوں میں کیونکہ جب نماز جب زکاة جب حج اور جب روزہ یہ ساری چیزیں فرض نہیں تھی تب سے یہ دعوت فرض ہے تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ آپ کو دعوت کرنا تو آپ باقی کام کر رہے تھے لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے کہ یہ کام کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دعوت کرو اور اپنے رب کی طرف دعوت کرو اور مشرق مت بنو بتانا چاہے گا سب سے بڑی نیکی کے بات نیکی کا حکم میں سب سے اوپر کیا رہنا چاہیے نماز اور کوئی ایک ایک کر کے بولیے گا کیونکہ میں ایک ہی قرآن دے سکتا ہوں توحید توحید کا سب سے اوپر ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو ایک گواہی دینے والا بنا کر اور لوگوں کو پشارت دینے والا بنا کر اور درانے والا بنا کر بھیجا اور ایک دائی بنا کے بھیجا کیا بنا کے بھیجا دعوت دینے والا بنا کے بھیجا میری یہ خوش نصیبی ہے یہ ہمارا پریولیج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا کام کروارے جو نبیوں والا کام ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کام کریں گے نبیوں والا تو عجر کس کا دیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عجر بھی آپ کو نبیوں والا دیں گے اسلام علیکم میرا نام ساجد ہے مجھے کنفیوزن ہو گیا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ دعوت کے لیے ایک آیت بھی معلوم ہے تو آپ دعوت کیجئے سوال ہے کہ میں نے بولا کہ اگر ایک آیت بھی معلوم ہے تو پہنچا دو یہ میں نہیں بول رہا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے صحیح بخاری میں والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 667 میں کہ بل لگو انی والا آیا وہ بول رہے ہیں کہ ایک آیت بھی معلوم ہے تو پہنچا دو ہمارے چینل آئی آر پی سی انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں